آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈاغ بائٹ کے بعد میں ویکسین لینا کافی ہے یا پھر اس کے ساتھ میں آپ کو ہیومن ریبیز ایمو گلوپلنس بھی لینا ضروری ہے اگر آپ کے بائٹ بہت مائنر ہے تو کیا لینا چاہیے ڈیپ ہے تو کیا لینا چاہیے ہائے میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاغ بائٹ کو تین کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلی کٹیگری جہاں پہ آپ ڈاغ آپ کو چاٹتا ہے آپ اسے ٹچ کرتے ہیں فیڈ کرتے ہیں کٹیگری ٹو جب ڈاغ آپ کو بائٹ کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ کو بلیڈنگ نہیں ہوتی اور کٹیگری تھری جہاں پہ ڈیپ وونڈ ہوتے ہیں کس کٹیگری کا وونڈ ہے اسی حساب سے بائٹ کے حساب سے آپ کو ویکسینیشن ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کٹیگری ون اس کے اندر نوملی کوئی ویکسینیشن نہیں دیا جاتا کٹیگری ٹو اور کٹیگری تھری یہی دو کٹیگریز ہیں جس کے اندر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں ویکسین دینی ہے یا ویکسین کے ساتھ میں ہیومن ریبیس ایومنو گلوبلنس بھی دینے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایومنو گلوبلنس کیا ہوتے ہیں ایکچولی ویکسین اپنا کام شروع کرنے کے لیے ایومنوٹی ڈیولپ کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لیتی ہے لیکن یہ جو ٹائم لیگ رہتا ہے اس کے لیے فورن ایومنوٹی بوسٹ کرنے کے لیے ہیومن ریبیس ایومنو گلوبلنس کام کرتے ہیں ویکسین مارکٹ میں ایزی لی آویلپل ہے نووارٹیس کمپنی کی ریپی پیور اور ابھیارپ یہ ویکسین مارکٹ میں ایزی لی مل جائیں گے لیکن ہیومن ریبیس ایومنو گلوبلنس آسانی سے نہیں ملتی یہ تھوڑی سی سکیئرز ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی مہنگی بھی ہوتی ہیں چھوٹے شہروں میں ان کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہم اب ڈسکس کریں گے کہ یہ کب لینی چاہیے اور کیسے لی جاتی ہے ویکسین دو ٹائم پہ لی جا سکتی ہے ایک بائٹ سے پہلے اور ایک بائٹ کے بعد میں آپ کہیں گے بائٹ سے پہلے کیوں تو جہاں پہ بہت زیادہ رسک ہوتا ہے بائٹ ہونے کا یا آپ ایسے انوائیمنٹ پہ کام کرتے ہیں جہاں بائٹ ہو سکتی ہے یا آپ کا پپی بہت زیادہ بائٹ کرنے والا ہے تو آپ اسے پہلے بھی لے سکتے ہیں بائٹ سے پہلے تین ویکسین لی جاتی ہے جس دن کھاٹا تیسرے دن اور ساتھوے دن ویکسین جس دن ڈاگ نے کھاٹا اس دن تیسرے دن ساتھوے دن چودھوے دن اور اٹھائیسوے دن یہ پانچ ویکسین کے نورمل کورس ہیں ڈبلو ایچو کے انوصار اور بھی شیڈولز ہیں لیکن ہم وہ ابھی ڈسکس نہیں کریں گے کسی بھی ویکسین کو اگر پہلے ایکسپوزر ہو چکا ہے ویکسین کا اور ایسا ویکسی جس کو پہلی بار کسی ڈاگ نے کھاٹا ہے تو ان دو لوگ کے کیس میں ویکسین الگ الگ یوز کی جاتی ہے جو پہلے ویکسین لگا چکا ہے اسے ایمیو گلوبلنز کی جورت نہیں ہوتی لیکن جو پہلی بار بائٹ ہے اور وہ بھی کٹیگری 3 بائٹ ہے تو اس میں ہیمن ریبیز ایمیو گلوبلنز کی جورت ہوتی ہے یہ کہاں اور کب دیا جاتا ہے یہ جہاں پنکچر ونڈ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے چاروں طرف اور اگر بچ گیا تو باہ پہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ میں ویکسین بھی چلتی رہتی ہے ویکسین صرف ڈاگ کے کاٹنے پہ نہیں وائلڈ اینیبل کے کاٹنے پہ کیٹس کے کاٹنے پہ بھی ریکمنٹ کی جاتی ہے اس چارٹ کے اندر میں نے بخو بھی سمجھایا ہے کہ کس کس کیس میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے ڈاگ بائٹ کے بعد میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس جگہ کو اچھی طرح سے سابون اور پانی سے کلین کرنا اور آئیوڈین سولیوشن لگانا آپ اس میں الکہول بھی یوز کر سکتے ہیں فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کنسرٹ کریں پہلا ویکسین جس دن ڈاگ نے کاٹا ہے اسی دن لینا ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھئے کہ ریویز کا فیٹیلیٹی ریٹ 99.9% ہے اس میں کئی ہزار لوگوں میں ایک ہی آدمی کے بچنے کے چانسز ہوتے ہیں آپ یہ چیز نہ سوچیں کہ یہ آپ کا گھریلو ڈاگ ہے یہ آلڑی ویکسینیٹڈ ڈاگ ہے ہمیشہ کوئی بھی آپ کو کٹ لگے یا بلیڈنگ ہو تو ڈاکٹر سے کنسرن جرور کریں ہم آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھینکیو فور واشنگ مائی چینل ہیو اگر گوڈ ڈے